انصداد دہشتگردی عدالت میں سانیہ موڈل ٹاؤن اس دقاسہ کیس کی سماعت آج ہوگی عدالت کو آج نئی جی آئی ٹی ریپورٹ سے متعلق اگاہ کیا جائے گا ڈی آئی جی رانہ عبدالجبار، کپنین ریٹائیڈ اسوار اور دیگر ملزم پیش ہوں گے خوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر پر خوکر برادران کے خلاف کیس انٹی کرپشن عدالت میں گھوکر برادران آج پیش ہوں گے ملزموں نے غیر قانونی طور پر ارازی کا اشم تمال کرایا انٹی کرپشن حکام سندر میں کافناک ٹرک ٹرافک حادثہ چار زندگیاں نگل گیا تیز رفتار ٹرک نے رکشے اور گاڑی کو کچل دیا حادثے میں دو بھائیوں اور خاتموں سمیجھ چار افراد جام بھاک ہوئے نو زخبی ہوئے، مدثیر اور عثمان کی لاشے برسہ کے حوالے زخبی طبیعی انداد کیلئے جنہ اسپتال منتقل ائرپورٹ پر تائینات، ایف آئی اے عملہ کی مبینہ کرپشن یونان سے ڈی پورٹ آٹھ مسافر بغیر قانونی کا روائی کے ایک لئر قرار محاملے کی تحقیقات کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا ترجمان ایف آئی اے موسم کے تیور بدلنے لگے گرمی کے دبے پاؤں شہر میں ڈیرے محقبہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم آج خوشک رہے گا درجہ حرارت 29 ڈگری سینڈی گریٹ تک پہنچنے کا امکان پنجاب حکومت سے مذاکرات کامیاب لیڈی ہیلتھ ووکرز کا دھرنا ختم وزیر علیہ پنجاب نے مطالبات کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی سبائی وزیر اکانون رادہ بشارت کمیٹی کے کنوینیر مکرر سبائی وزیر یاسمیر راشید ہاشیم ڈوگر بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی لیڈی ہیلتھ ووکرز کے مطالبات کی روشنی میں ریپورٹ پیش کرے گی لیڈی ہیلتھ ووکرز کے کیمپ میں خوشی کا سما دریاں چٹائیاں اور ٹینٹ اکھاڑ کر گھروں کو چلی گئی چیننگ کروس پر ٹریفک کی روانی بحال پنجاب نے شہباز بروکریسی کی تائیناتیاں وزیر اعظم عمران خان کا نوٹیس حکومت نے سیکرٹری قانون پنجاب نبیل ایوان کو نوٹیفکیشن واپس لے لیا سانیا مولر ٹاؤن کے وقت تائینات کمیشنر لاہور راشد لنگڑیال کی خدمت بھی پنجاب میں لینے سے معذرت پنجاب حکومت کی جانب سے حکامات پر فوری عمل درامت نبیل ایوان سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل رہ چکے مردانہ وارڈ کی صفائی کیوں نہیں کی ایمیس میو اسپتال برہم ہیڈ نرس کی ڈانٹ ڈپٹ ناروہ سلوک اور مبینہ طور پر ذہنی دباؤ سے ہیڈ نرس گل کو برین ہیمبریج ہو گیا تشویشنہ کھالت میں نیورو سرجری وارڈ میں زیرے علاج سٹاف نرسیز کا ایمیس کے روئیے کے خلاف احتجاج سسٹر گل پہلے سے بیمار تھی صفائی کا پوچھنا میرا فرض تھا ایمیس ڈاکٹر تاہیل خلیل کا موقع ایمیس نے میری بیوی سے بتمیزی کی متاثرہ نرس کے شوہر مختار مسیح کا الزام تھانا گبال منڈی میں اندراج مقدمہ کی درخواستے دی لہوڈ نے اس کی خبر پر سیکیٹری ہیلتھ کا ایمیس کے خلاف نوٹس چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں اہل کھانا اور ذاتی معالج کی ملاقات نواز شریف دل کا صاف ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گی شہباز شریف کی بڑے بھائی اور والدہ سے گفتگو کیا نواز شریف ریا ہو جائیں گے صحافی کا بیگم شمی مقتر سے سوال انشاءاللہ نواز شریف کو جلد رہائی ملے گی بیگم شمی مقتر کا جواب مرگم نواز نے کہا کہ والد کی طبیعت ٹھیک نہیں انجائنا کا درد ہے ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف بلکل ٹھیک ہے نواز شریف کے بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ ہے ترجمان وزیراعلا کا نواز شریف کی صحت سے متعلق ٹویٹ شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی مکمل اجازت ہے ووکرز اور اہل خانہ کسی بے بنیاد خبر پر یقین نہ کریں نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت جاری کالادم تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رکھنگ گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی گرید شکنجا سخت تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹ بلوک سوشل آئیت ویب سائٹس کی بھی نشان دی محکمت داخلہ نے پی ٹی اے کو ریپورٹس بھیجوا دی کالادم تنظیموں سے مطالق بیان غداری قرار پی ٹی آئی کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کی رکن مسرد جمشے تیما نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کرا دی بلاول بھٹو کے بیان سے مودی کے بیانیے کو تکویت ملی چیئرمین ٹی پی کے بیانات بھارتی راکٹ لانچر سے کم نہیں ایوان سمجھتا ہے بلاول کا کردار بھارتی ایجنٹ کا ہے بلاول بھٹو کا بیان اپنی شہید والدہ کے خود سے گداری ہے آرٹیکل چھے کے تحت سنگین گداری کا مقدمہ درج کیا جائے قرارداد کا مطن پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلاول کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی گداری مقدمہ کی قرارداد واپس لینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شازی عابد کہتی ہیں تحریک انصاف غیر سنجیدہ لوگوں کا گروہ ہے کالطم تنظیبوں سے مطالق بلاول بھٹو کا بیان درست ہے نون لی کے سمیو اللہ خان بولے گداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کیے جائیں ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہنے سے قومی یکچہتی کو نقصان پہنچے گا سینیٹر سیراجو الحق کر دوبارہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب الیکشن کمیٹی نے بازابطہ اعلان کر دیا سیراجو الحق دوہزار چوبیس تک امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے پہلے دور کی مدت نو اپریل کو ختم ہوگی سیف الیکشن کمیشنر اصد اللہ بھٹ تبدیلی سرکار عوام پرست ہزار ریلیف بھول جائیں مہنگائی کا جن بے کابو اکبری منڈی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے قیمتوں میں کمی کی بجائے اشیہ کی سپلائے میں کمی کر دی یوٹیلیٹی سٹورز ویران ہونے لگے اشیہ کی قیمتیں چار سے ایک سو پچپن روپے تک بھڑ گئیں خوکنگ گوئل نو روپے فکیلو مہنگا کنسطر میں ایک سو پچپن روپے کا اضافہ گھی چائے اور مشروبات مہنگے ٹوٹھ پیسٹ پانچ روپے مہنگا صرف شیمپو جوتوں کی پالش منجن اور کیچپ بھی پہنچ سے باہر گندم کی فصل تیار کٹائی شروع ہونے میں چند روز باقی محکمہ خوراک نے کسانوں پر بجلے گرا دی گندم خریداری کے لیے کوئی پالیسی بنی اور نہ حدف مقرر پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کے جلاس میں چشم کچا انکشافات کمیٹی کنوینی اور بچارت راجہ کا محکمہ خوراک پر اظہار برہمی ایک ہفتے کے اندر حدف مقرر کرنے اور پالیسی بنانے کی محلت شہری باسا ایمینسٹی سکیم سے ہاتھ ہو ہاتھ فائیڈہ اٹھانے لگے غیر کانونی وارٹر کنیکشنز کو غیر کانونی بنانے کے لیے پچیس ہزار شہریوں کی درخواستیں پانچ ماہ میں باسا میں بڑی تبدیلی آئی ہے آمدنی میں ایک ارب روپے کا اضافہ کیا وائس چیئرمن باسا شیخ امتیاز محمود کی پریس بریفنگ خلاف کا روائی کا اندیا واسا بل کیو آر کورڈ کے ذریعے جمع کرائیں وائس چیئرمن شیخ امتیاز سے نیجی بانک کے نمائندوں کی ملاقات وفت نے کیو آر کورڈ سسٹم سے مطالق بریفنگ دی پنجاب انیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی مسائل پر ریلے نکالنے والے طلبہ پر تشدد کا معاملہ حملے میں ملوث طلبہ کی ویڈیو فوٹیج کی مدد سے شناخت کر لی گئی ابتدائی طور پر واقعے میں ملوث چھے طلبہ کو شوکست جاری کیے جائیں گے پنجابی انیورسٹی انتظامیاں اندرونی ملی بھگت یا کچھ اور میٹرپولٹن کورپریشن قبضہ واگزار کرانے میں ناکام عرب و روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ مافیا کی موجیں نشاندھی کی باوجود ایم سی ایل شوبہ اسٹیٹ منیجمنٹ خاموش پروپیٹی واگزار کرانے کی بجائے لارڈ میئر کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے میں مگن اسلاحات درکنار پنجاب پولیس کو فنڈز کے لالے پڑ گئے پنجاب پولیس کو پانچ ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا سامنا فنڈز فیبریڈی میں ملنا تھے ایک ماہ گزرنے کے باوجود فنڈز نہ ملے پولیس کو پیٹرولنگ انویسٹیگیشن سٹیشنری اور ہیوٹیلٹی بلز کی ادائیگی میں مشکلات ایڈیشنل آئی جی فائنانس کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈز کی پراہمی کا مطالبہ کر چکے کسٹم ایٹیلیجنس کی مختلف علاقوں میں کا روائیاں کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان قبضے میں لے لیا سامان میں ایرانی چپلیں کالی مرچ چھالیا اور موبائل اسیسیریز شامل سامان کوئٹا سے لہور کی مارکٹس میں سپلائے کیا جانا تھا دار العلوم ہنیفیہ لیبرٹی میں انٹر فیتھ ڈائیلوگ فورم کے زیر احتمام بین المزاہب امن کانفرنس سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شرکہ کی سانحہ نیوزیلینڈ کی مزمت امن کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے پر زور امن چاہتے ہیں اور امن کو فروغ دیتے ہیں شاہی کلا میں شان پاکستان موزیکل اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب فلمی ستاروں کی چکا چوند موسیقی کے دلداد افراد کی بڑی تعداد میں شرکت ادھاکارا میرا یوسف قریشی اور دیگر بھی تقریب میں شریک گورنر پنجاب نے کہا ساری زندگی یورپ میں گزاری لیکن پنجابی ثقافت نہیں بھولا جشن بہارہ کی مناسبت سے شہر کو سجانے کی تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے متعدد پروگرام بھی انعقاد کیا جائے گا شہر میں ہر طرف ہولی کے رنگ چھا گئے ہولی کے حوالے سے متعدد تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا اور کرشنا مندر میں ہولی کی خصوصی تقریب بھی کی گئی خواتین ایک دوسرے کو رنگ لگایا بچے اور بڑے سبھی خوش کلین اینڈ گلین مہین تیزی سے جاری صوبائی وزیر بشارت راجہ نے لکھو ریر لینڈ فل سائٹ پر پودا لگایا رائی ورنڈ میں ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سائید نے پودا لگا کر مہین میں حصہ لیا زلہی حکومت اور محکمہ جنگلات نے جلو فورسٹ بھی 2500 پودے لگائے عوام کو آلودگی کے مسائل سے بچانا مشن ہے ایم پی اے مسردنشے چیما پی این ٹی کورونی میں بھی شجرکاری مہین کرٹر ازارلی نے پودا لگایا بولے پارک آسٹریلیا سیڈیز ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری میں معامن ہوگی وی سیٹی سکول کیمپس مسلم ٹاؤن کی جانب سے سپارکلنگ نائٹ کے علمان پر تقریب ثقافتی اور سوفیانہ کلام پر شاندار پرفارمنس ریپٹی کمیشنر سالحہ سائید کی خصوصی شرکت